ایلو اسلام علیکم مینا نام ہے میں موش پرویز اور ایز یوزول اسمان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں اور بلکہ ایز یوزول نہیں آج آپ موجود ہیں آپ ہوتے نہیں ہیں آپ چلے گئے نا نا ملیشیا چھوڑ کے چلے گئے بس تھوڑا سا یہ ڈفرنس ہو گیا کیسے آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اس پر بھی میں نے آپ سے بحث کرنی ہے چلے سر اس پر بھی کر لیتے ہیں فلحال جو ہمارا مقصد ہے کیونکہ ہماری سوسائٹیز کی بھی ایک سیریز جو کل رہی ہوتی ہے تو اس میں اب ہم وزید کرنے کے بجاہے میں کچھ قویشنز تھے تو اس کے اوپر ہم نے سوچا کہ چلو کچھ کمپائل کر لیتے ہیں تو مینلی جو زیادہ کمپائل کر لیتے ہیں ایک تو گلبرگ کے حوالے سے اور سیکنڈلی توپ سٹی کے حوالے سے تو ہم نے اب آج ہم سوان بھائی کے ایکسپرٹ ہیں پروپرٹی کیا گر تو آپ سے سر یہ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنسز آپ کے مطابق کون سی سکتاب آج آپ آپ ٹاپ سٹی اور گلبرگ کا کمپائل کر رہے ہیں بس آج میرا یہ بلان ہے سر یہ تو ایپل اورنجز ہو جائے گا میرے خال میں نہیں سر بتائیں آپ دیکھیں میرے خال میں کام کرتے ہیں ہم دو چر پیر میٹرز جانا اس کے اوپر کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں ہم بلو ایریا کو بینچمارک رکھتے ہیں اور بلو ایرے سے ہم ٹکڑتے ہیں کہ گلبرگ ہمارا جو ہے اور ڈاپ سٹی کے بارے میں آپ ہی کر آئے بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارا بلو ایریا ہے ٹک ہے تو میرے حساب سے میں اگر اس پر بات کروں تو میرے خال میں دونوں تقریبا مورو لیس ایک ہی طرح کی سکمی فری بڑھیں گی وہ بھی تقریباً اٹھارا کلومیٹر میرے خال میں ٹک ہے لیکن دونوں ہی سکمیر ہائیوے پکڑو ڈر Burnhet ہائیوے تو ہم سیکھا ٹک ہے ڈاپ سٹی کا ٹو ایریاCar پسپئے ہائیوے ٹک ہے؟ ٹک ہے چ Herneyس ایر پٹ ہائیوے کیا пос smooth پسپیق ہے یہ کہ بدر ہی ٹک ہے ساتھ اچھ بڑی روڈ آپ کے لیے بنائی ہے وہ کس لیے وہ تقریب ہے خوب ہو جائے گی گل برگ آپ سیدہ سیدہ اندر جائیں تک خوبصورت وہاں پر آپ کا کمرشل آتا ہے کمرشل کے بعد آپ سکو ان سے رجیدنشاہ میں جا کے رہ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تو بھی خوبی خوب ہوگی نہیں نہیں کوئی خوب شک نہیں ہے آپ اس کو پوائنٹ نہ چاہتے ہیں آپ دے دیں پر پوائنٹ میں دے دیں گل برگ کو اب آپ اگلا پتائیں اگلا پوائنٹ ہے مینجمنٹ آتا ہے لیکن یہ بھی پھر گل برگ کے حق میں جائے گی بات کیونکہ وہ پودھی کہہ رہی ہے دیکھیں وہاں پہ کیا ہے ایک ہی بندے کا جیسے وہ کیا کہہ گیا ون من شو ون من شو ہے تو پھر دول مویس خان صاحب جائیں جو دل کرے وہ کر سکتے ہیں بھائی سب نہیں لیکن اس کے لئے آپ دیکھیں وہ RDA نے جو نیا رول بنایا تھا سب اتنی RDA میں سسائٹیز آتی ہیں اس پر انہوں نے کمپلشن کی تھی کہ آپ کو نا ریجسٹری کروانی پڑے گی تو جو بھی یہ لینڈ آپ کا جو ہے جو لینڈ کا پارٹ ہے وہ آپ کی سسائٹی کا حصہ نہیں رہے گا وہ آپ کے نام پہ ہو جائے گا یہ پھر اس کا پوائنٹ مرحل دے سکتے ہیں نا تو آپ کتنے پوائنٹ آپ نے دے سکتے ہیں گل برگ میں لیکن یہاں پہ آپ کی جو ٹاپ سٹی ہے ایک ریجسٹری تو ناکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک اور مرحل دیکھیں ایک طورا سا ہے وہ کافی بڑا ہے میں اب 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 کے آتے تا اس کی آپ ایریا دیکھیں تو بہت زالہ بڑا ہے اور بنیس پر ٹاپ سٹی ہے وہ بھی گہ رہو سکیورٹی اس طرح دیکھیں کہ وہ ای بی کی سائٹی اگر مینجمنٹ کی بات کریں لیکن اگر یہاں دیکھیں ٹاپ سٹی سائٹ پہ تو وہ ہے آپ کی ریجسٹری تو میرے خیال میں ازا لینڈ وہ جالا سکیور نہیں ہو جاتی پیٹی بہتی 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 ہے ہارے کی یہ تو جنرلی باستان نہیں ہے اب 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 یہ تو ہر چیے لائکن یا دید وہ آپ کے نام پر ہوتا ہے باقی جس بارئیس بارئیس وہ پوری زمینی کے نام پر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سب آپ اپنا الوارٹمنٹ لیٹر ایشو کر دیں یہ ہے ایک یہ ایک ایس جا جاتا ہے لیکن پھر باقی جو آپ اک دو ایس بتا رہے ہیں وہ تھوڑا سوڑا دل جاتے ہیں لیکن پھر ریجسٹری میں یہ ہے کہ ٹرانسفر اور ریجسٹری خرچہ زیادہ ہوگا خرچہ زیادہ ہے ٹریکل میں تقریباً کنال پر میرے خان کو لاک ڈیل لاک رپیہ ریجسٹری کا خرچہ الگ سے ہے اور دونوں کی ٹرانسفر فیشیز تو کم ہی ہیں لیکن ٹیکسس دو دو پرسنٹ ہے ہاں گل برگ میں کتنی ہوگی گل برگ میں کنال کی تقریباً فیش میرے خان میں لاک کے راؤنڈ ہے پلس مائنس ایک لاک رپیہ اور تقریباً مورو لیس ٹاپ سوٹی کی بھی اتنی ہی ہے جو سوسائیٹی کی نہیں نہیں سوسائیٹی کی اس کے علاوہ لاکھ روپیہ ریجسٹری کی فیش ہے لیکن ایک جو مزے کی بات ہے آپی گل برگ کے اندر دو پرسنٹ سی ویٹی بھی لگتی ہے بھائی جن اس کو capital value tax کہتے ہیں جو سی ویٹی کے ٹیکس ہے تو مورو لیس میرے خیال میں خرچہ وہیں پڑھ جائے گا وہاں سی ویٹی زیادہ ہے یہاں پر ریجسٹری زیادہ ہے تو خرچہ تقریباً میرے خیال ہے مورو لیس ایک ہی رہے گا لیکن جہاں تک بات ہے اب لوگوں کی پھر لائکنس 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 لوگوں کو تھوڑا وہاں ایریا پسند ہوتا ہے ہائیوے کا کچھ ائرپورٹ کی قریب لانا چاہ رہے ہیں تو وہ دونوں میرے خیال ہے دھولے ایریا آنا ہوتا تو آدھے گھنٹے کے لئے آپ دونوں طرف سے ہی آ سکتے ہیں تو باقی سہولیات کی بات کریں تو میرا خیال ہے وہ بھی اب یہاں بھی کمرشل ایکٹویٹیز بہت بننی ہیں گل برگ پہ بھی جو مین ایکس پس بیرس کے لئے گیس وغیرہ وہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے وہ تو ہمارے آنے بیسے ہی آپ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے اب نیکس بلو ایریا کہتے بھی آپ کو پتا ہے گل برگ پالا اکسلیم کرتے ہیں کہ جی نیکس بلو ایریا ہمارا کہ وہ ایف ٹن تک اسٹینڈ ہو جکا ہے گل برگ پالا اکسلیم کرتے ہیں گل برگ پالا اکسلیم کرتے ہیں تو کمرشل ایکٹویٹیز ہر جگہ پہ بہت ساتھا ہوری ہیں گل برگ پالا اکسلیم کرتے ہیں جی نیکٹی پوائنٹ ہے اب ہم نے ایک بیعث کی تھی کہ وہ چار کلومیٹر کم بن رہے ہیں لیکن بیسکلی وہ جو نو دس کلومیٹر جا کے اندر ریزیڈنشا کا پہلہ جانتے ہیں اس وجہ سے اس کا بڑا ایک ڈراؤ بیک بھی جانتا ہے یعنی کہ کئی لوگ اسی وجہ سے نہیں لے رہے وہاں پہ تو اس کا مطلب ہے پھر یہ تو پھر آپ نے پوائنٹ پوائنٹ ہو گیا تو پھر یہ پوائنٹ ہو گیا کیونکہ یہ تو پھر تکریباً اٹھائیس کلومیٹر بن جائے گا ہم بلو آرے سے دیکھیں گے اپنے گھر تک اور یہ بیس بیس بن جائے گا تو میرا سال میں میں نے دو دو پوائنٹ تکریبا ہو گئے لیکن پھر بات وہیں پہ آجاتی کہ ہرے کی لائکنگ رس لائکنگ ہے کسی کو چھوٹی سرائیٹی پسند ہے کسی کو وہ پسند ہے کسی کو وہ ایڈیا پسند ہے تو یہ پرسنل بیس پہ آجائے گا ہمیں چھوٹا سا کوشش کیے کہ جو چھو تین چھوششنس ہمیں احساس پہ بنانے ہی کوشش کرتے ہیں میں نے کہا ہے نیکس ویڈیو میں پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ ہمیں ناظرین سے کلتے ہیں آپ تو بھائی ملیشیا سے بھی کہوں ہیں تو لائک سبسکرائب اور انس اللہ ملتے ہیں